دیش میں کونہ کے مریض لگتار کم ہو رہے ہیں ایسے میں اب دیش میں ایکٹیو کیس نو لاکھ سٹھ ہزار سے زیادہ مہاراستہ میں کونہ کے کس لگتار کم ہو رہے ہیں ایک دن میں مہاراستہ میں کونہ کے دس ہزار چار سو بیالیس نئے مریض ملے جبکہ سات ہزار سے زیادہ کووڈ مریض ٹھیک ہوئے دو ہزار سات سو اکہتر مریضوں کی موت ہوئی کرنا ٹک میں بھی کونہ کے کیسوں میں لگتار گراوٹ راج میں پچھلے چوبس گھنٹے میں سات ہزار آٹھ سو دس نئے مریض سامنے آئے ایک سو پچیس لوگوں کی موت ہوئی تامیلاڈو میں ایک دن میں سب سے زیادہ کیس سامنے آئے راج میں ایک دن میں چوبس گھنٹے میں چوبس گھنٹے میں چار سو باون نئے مریضوں کی پسٹی کیاون لوگوں کی موت کل مریضوں کی سنکھا ستر ہلاک کے پار دلی میں چوبس گھنٹے میں دو سو ارتیس سے زیادہ کیس ملے اٹھائیس مریضوں نے دن توڑا دلی میں اب تین ہزار سے زیادہ اکٹیو کیس فلائنگ سکھ ملکہ سنگھ کی پتنی نرولا ملکہ سنگھ کا قرآن سے ندھن ہوا ملکہ سنگھ اسپتال میں بھرتی ہونے کی کارن ان کے انتم سنسکار میں شامل نہیں ہو سکے پردیش میں کونہ کے تین سو تالیس نئے کیس آئے سامنے چوبس گھنٹے میں تہتالیس لوگوں کی موت آٹھ سو اکیس سے زیادہ مریض ریکوور پردیش میں ایکٹیو کیس چار ہزار سے زیادہ پردیش میں سرساز ظلے میں ایک دن میں سب سے زیادہ تہتیس نئے کیس پانچ لوگوں کی موت سائبر سٹی گروگرام ایک دن میں انیس کیس ملے کونہ کے چلتے تین لوگوں کی موت ظلے میں ایکٹیو کیس تین سو ستتر کونہ کے کیس میں لگتار کمی ہونے کے باوجود بھی ہرانہ میں مہاماری الرچ سرکشت ہرانہ کے تحت پردیش میں لوگ ڈاؤن ایک ہفتے کے لیے بڑھایا گیا اس بار لوگ ڈاؤن میں اور زیادہ ڈھیل دیتے ہوئے اور ڈیون سسٹم کو ختم کیا گیا آپ دکانیں صبح نو بجے سے شام آٹھ بجے تک کھل سکیں گی کونہ کیس پھر سے نبڑے اس کے لیے اتیاد برتے ہوئے پردیش میں اب بھی نائٹ کرفیو لاغو رہے گا نئے آدھیش کے مطابق پردیش میں مول بھی صبح دس بجے سے رات آٹھ بجے تک کھولیں گے لاؤن میں ملی ڈھیل کے بعد نئے گائیڈ لائن کے مطابق جم سنچال کو کو راحت ملی ہے جس کے بعد امبالا میں جم کھولے گئے جم کھولنے سے یواؤں میں اتصاہ فلال پچاس فیصد شمتہ کے ساتھ جم کھولنے کے عادیش کو منظوری جم کرنے پہنچے یواؤں نے کہا کہ کونہ کے چلتے جم بند ہونے سے ان کا شریعہ خراب ہو رہا تھا اب جم کھولنے سے یواؤں اچھا محسوس کر رہے ہیں عرطیہ میں کونہ کی رکتام کے لیے ویکسنیشن قیم کائوجن اس قیم کی ادھگاتن میں ظلہ اپائک نے کیا اس دوران اترکت ظلہ اپائک بھی موجود رہے ڈی سی نے دوران کہا کوویڈ ڈائنٹین سنکرمر سے بچاؤ کے لیے سبھی لوگ کوویڈ کے نیموں کا پالن کریں ویکسن ضرور لگوائیں لوگ ڈاؤن میں ڈھیل ملنے کے بعد سرسہ میں بھی بنا اوڈوین نیم کے سبھی دکانے کھولیں جس سے ویاپاریوں نے رہت محسوس کی ویاپاریوں نے دکانے کھولنے کے فیصلے کو صحیح بتایا کہا کہ ہرانہ پردیش ویاپار منڈل نے بار بار مکہ منتری کو لٹر لکھ کر بازاروں کو پونڈ روپ سے کھولنے کی مانگ کی تھے لوگ ڈاؤن میں ملی چھوٹ کو لے کر انیل ویج نے کہا کہ اگر لوگوں نے نیموں کا سختی سپال نہیں کیا تو سرکار کو مجبوراں دی گئی چھوٹ واپس لینے پڑی گی ججر میں بی جی پی کارلے کا شلانیاز کے دوران کسانوں نے پارٹی کارلے کی نیو اکھار دی جس کو لے کر انیل ویج نے کہا معاملے میں کیس درج ہو چکا ہے خانون کے مطابق سخت کاروائی ہوگی ویج نے کہا اسے میں معاملوں میں خانون اپنا کام کرے گا کسی بھی اپدروی کو بخشا نہیں جائے گا پچھلی بار کی طرح اس بار بھی لوگ ڈاؤن میں پور کینڈری منتری وینو شرما اور امبالا کی میر شکتی رانی شرما کی طرف سے پورے شہر میں سائنٹائزیشن کروائے جا رہا ہے ساتھی ماسک اور سائنٹائزر بھی لوگوں کے گھروں تک پہنچائے گئے اس کے علاوہ پور کینڈری منتری وینو شرما اور میر شکتی رانی شرما نے پندیت کے دارنات شرما اسپتال چیریٹیول ٹرس کے ذریعے امبالا میں لوگوں کو کورنا سیف ٹکٹ بھی گھر گھر مہیا کروائی ہے امبالا کی میر شکتی رانی شرما نے بلدیوں نگر علاقے میں لوگوں کے گھر پہنچ کر کورنا سیف ٹکٹ باتی میر شکتی رانی شرما نے کہا کہ مسئیبت کی گھڑی میں وہ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہیں اس کے علاوہ میر شکتی رانی شرما نے کہا کہ وہ بیمار ہونے کی کارن کچھ سمیے کے لیے جنتہ سے دور رہی لیکن اب سوست ہو کر دوبارہ جنسیوہ میں حاضر ہو گئی ہیں جلدی ادھکاریوں سے بات کر کے برساتی پانی کی نکاسی کے سمسیہ کا سمدھان کروائے جائے گا کرنال کے کنچ پورا تھانا پرباری کے خلاف گرامڑو نے اسپی گنگرام پونیا سے شکایت کی آروپ ہے کہ مارپیٹ کے معاملے میں تھانا پرباری نے ایک طرفہ کاروائی کی ہے اسپی کارلے پہنچے سیکڑ گرامڑو نے کہا کہ تھانا پرباری نے جو کاروائی کی وہ غلط ہے اس لئے انہیں سسپنٹ کیا جائے ویش و رکتدان دیوز کے موقع پر فردوات کی سینک کالنی میں رکتدان شیور کا ایوجن کر ویش و رکتدان دیوز کو اتصا کے روپ میں منایا گیا باری سنکھیا میں لوگوں نے اپنی اچھا سے رکتدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیا رکتدان کرنے میں پرشوں کے ساتھ مہلائیں بھی شامل رہی رکتدان شیور کا ایوجن ورکش ایک پہل سنسطہ نے کیا رکتدان کرنے والے رکتداتاؤں کو سنسطہ کی طرف سے کافی مگ بطرت کی گئے جس پر ان کی تصویر لگی تھی ورکش رکتداتا دیوز پر مکی منتری بنہورلال کا ٹویٹ لکھا جان بچانے کے لیے لوگ زیادہ سے زیادہ سنکھیا میں کریں رکتدان سکھ درم کے پانچوے گروہ ارجن دیوزنگ کے شہیدی دیوز پر سیہ منہورلال نے ٹویٹ کر دی شدھانج لی پردیش شیپور اومکی منتری اومپرکاش چوٹالا کے ہاتھ کے کلائے کے فریکچر ہونے کے چلتے مدانتہ اسپتال میں انہیں بھرتی کر آیا گیا اومپرکاش چوٹالا کو پندرہ میں فلور پر بھرتی کر آیا گیا ہے گوھر طلب ہے کہ گروہ رام سے جھجر آتے وقت ایس جی ٹی یونیورسٹی کے پاس اومپی چوٹالا کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا مدانتہ اسپتال میں پور اومکی منتری اومپی چوٹالا سے مدبردیش کے پور اومکی منتری کملنات نے ملاقات کی ان کا حال چال جانا مدانتہ اسپتال میں پور سیم اومپی چوٹالا اور کملنات کا علاج چل رہا ہے ہمبالا کی میئر شکتی رانی شرما شہر کے کئی علاقوں کا اوچک نرکشنٹ کرنے پہنچی جل بھراوہ کی سمسا کو لے کر شکتی رانی شرما نے کہا کہ نگم کام کر رہا ہے نہیں آنے دیں گے لوگوں کو پریشانی ہمبالا کے باپولی گاؤں میں زمین ویوار میں پچپل سال کے ایک وقت کی ہتیا کا معاملہ بتا جارہا کہ مرد تک جسون سنگھ کا گاؤں کے پریوار سے زمین کو لے کر ویوار چل رہا تھا مرد تک کہ بھتیجے نے گاؤں کے ایک پریوار پر زمین کو لے کر ہتیا کا عروف لگایا جس کے بعد پولیس نے تین عروفیوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے مرد تک کہ بھتیجے نے بتایا کہ زمین ویوار کے نپٹارے کو لے کر زمین کی نشاندہی ہونی تھی لیکن اس دوران کرن سنگھ نشاندہی کو لے کر بحث کی اپنے دو بیٹوں کو بلا کر جسون سنگھ کی چاکو کو ات کر ہتیا کر دی رادور کے چھوٹا باس کے وارڈ نمبر چار کے لوگوں نے پیجل کی سمسا کو لے کر جل آپورتی ویباک کے خلاف پردرشن کیا ویباک کے خلاف نارے لگائے وارڈ نمبر چار کے لوگوں نے بتایا کہ ان کے وارڈ اسیو بیل کئی دنوں سے خراب پڑا ہے لیکن ندکاری سود لینے کو تیار نہیں گرمی میں پینے کے پانی دور دور سے لانا پڑتا ہے سونی پت کے مہانہ تھانا شید کے گاؤں جاجی میں سندگ دارت میں بیز دن پہلے ایک لڑکی غائب ہوئی تھی معاملے میں پولیس پر کاروائی نہ کرنی کیا رو ایسے میں اس پی دفتر کے گھراؤ کا گاہم والوں نے اعلان کیا ہے گاہم والوں کا کہنا ہے کہ اگلے دون دن تک پولیس پر اشاہستان اگر کوئی کاروائی نہیں کرتا تو اس کے خلاف بگل بجاتے ہوئے اس پی کارالا کا گھراؤ کیا جائے گا چوبیس مہی کی شام کو جاجی گاؤں سے لڑکی لاتا ہو گئی تھی سوچنا پرجنوں نے مہانہ تھانا میں دی پولیس نے لڑکی کے بھائی کے بیان پر کیس درج کر لیا نیرانگر پنڈل کے بپولی گاؤں میں زمین ویواد کو لی کر دو پکشوں میں جگڑا اس دوران چوون سال کے ایک شخص کی چاکو سے حملہ کر ہتیا توہانہ کے فتہ پوری گاؤں میں اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر جی جا کے نرمہ ہتیا کر کے گردن اور دھڑ کو الگ کر نہر میں پھیکنے والے آروپی ہر جندر کو صدر پولیس نے گرفتار کیا پولیس آروپی کو کوٹ پہ پیش کر کے ایک دن کے ریوان پر لیا ہے جس سے ریوان کے دوران ہتیا میں پریوک کی گئی رسی اور بائیک کو برامت کروائے گیا ڈی ایس پی بیرم سنگھ نے بتایا کہ پولیس کو ایک سرکٹی لاش مانسہ زلی میں نہر سے برامت ہوئی تھی جب پولیس نے جاج کی تو اس کی پہچان لاپ سنگھ کے روپ میں ہوئی اس کے بعد پولیس نے ہتیا کا کیس درج کر جان شروع کی فردباز سائیبر تھانے کے سچوں سمیت بارہ پولیس کرمیوں پر جنہیت کی ہتیا کے آروپ میں نوہ کے بچھوار تھانے میں ہتیا کا معاملہ درج کیا گیا مرتک جنہیت کی ماں کی شخیط پر پولیس نے ہتیا کا معاملہ درج کیا جنہیت کی ماں کا آروپ ہے کہ پولیس کسٹڈی میں تھرڈ ڈگری ٹورچر سے اس کی موت ہوئی پولیس کرمیوں پر ستر ہزار روپے لے کر جنہیت اور اس کے چھاتھیوں کو چھوڑنے کا بھی آروپ ہے آروپ ہے کہ پولیس کرمیوں نے جب جنہیت کو چھوڑا تو گھر پہنچنے پر اس کی طبیعت بگڑی جس کے بعد اس کی علاج کے دوران موت ہو گئی فردباد پولیس کے ایسی پی آدر شدیب کا کہنا ہے کہ جنہیت کیڈنی کا روگی تھا جس کی وجہ سے اس کی موت ہوئی پولیس کرمیوں پر ہتیا کا آروپ نرادھار ہے نو کے جمالگڑ کے رہنے والے جنہیت کی موت کے بعد ہوئے بوال میں پنہانہ پولیس نے آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا جبکہ دو سو سے زارہ لوگوں پر کیس درج کیا گیا پولیس نے سرکاری کام میں بادہ ڈالنے پولیس ٹیم پر حملہ کرنے سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچانے سمیت کئی دھاروں میں کیس درج کیا پولیس کے مطابق آٹھ لوگوں کو عدالت میں پیش کیا گیا ہے پنہانہ تھانا پرباری کے مطابق بارہ جن کو جنہیت کی موت کے بعد کچھ لوگوں نے جنہیت کے شو کو پنہانہ نادبنڈی کے پاس سڑک پرک کا روڈ جام کر دیا تھا کیتل پولیس نے اپران کی گتے سلجائی اسپی نے پرس کانفرنس کر بتایا کہ تین اپران کرتاؤں کو گرفتار کر ان کے قبضے سے دو لوگوں کو رہا کروائے گیا شیو کولنی سے ڈائیور اور کلینر کا پرن ہوا تھا رہائی کے عوض میں ایک لاکھ روپے کی مانگ کی گئی پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے قامعہ بھی حاصل کی کرنال پولیس کے ڈیٹیکٹیو سٹاف نے بندو کے بل پر لوگوں کے ساتھ لوٹ پارٹ کرنے والے چار بدماشوں کو خابو کیا یہ بدماش پردیش میں کئی وارداتوں کو انجام دے چکے ہیں کچھ روز پہلے بدماشوں نے ترابڑی منڈی کے آرتی کے ساتھ ساڑھی تین لاکھ ہی لوٹ پارٹ کی تھی لوٹیرو کے پاس سے دیسی پسٹل چوری کی موٹر سائیکل برامت جانچ میں خلاصہ ہوا کہ آروپی چھینہ جھپٹی کے واردات کو انجام دینے سے پہلے دیکی کرتے تھے جیسے ہی موقع ملتا تو پسٹل کے بل پر درہ دھمکا کر مار پیٹ کر چھینہ جھپٹی کی واردات کو انجام دیتے کیتل میں بینک کے سامنے ہوئی نو لاکھ اسی ہزار کی لوٹ معاملے میں پولیس نے تین یوکوں کو گرفتار کیا آروپیوں میں پیڑت یوک بھی شامل ہے جس کے ساتھ لوٹ پارٹ کی واردات ہوئی تھی یوک کی اس پوری واردات کا ماسٹر مائن نکلا جس نے خود کے ساتھ لوٹ پارٹ کروانے کا ڈھونگ رچا کیتل اسپی نے خلاصہ کیا جاج میں پا گیا کہ یوک کو آن لائن لوٹری کھیلنے کی لفت لگ گئی تھی اس سے کافی نقصان ہوا اس نے کئی جگہ سے لون لے رکھا تھا اس لئے اس نے خود ہی یہ یوزنہ بنائی سوہنا میں عاصف حتہ کان کو لے کر سدباؤنا سبھا کا ایوجن ایک کمیٹی گٹھت کی گئی اس معاملے میں نردوشوں کو بچانے کی کوشش کرے گی سدباؤنا سبھا میں کہا گیا کہ میوات میں ہساماجک ترت پوری طرح سے انعائے کر رہے ہیں جس کے لئے سماج کو ایک اجھوٹ ہونے کی ضرورت دوشیوں کو بچایا نہیں جائے گا موقع پر موجود بی جی پی ویڈاک سنجیسنگ نے کہا میوات میں آپسی بھائی چارے کو بڑھانے کے لئے سدباؤنا سبھا کا ایوجن عاصف حتہ کان میں نردوش لوگوں کو سزا نہیں مل سکتی کروشیت میں پیپلی کے پاس نیشل ہائیوے پر دلی سے پنجاب کے اوٹ جا رہی سواریوں سے بھری دو بس ہاپس پر ٹکرائی حادثے کے بار ایک بس پلٹی درجنوں لوگ گھائر ہوئے چار ایاتیوں کی حالت نازک پی جی آئی ریفر باقی لوگوں کو کروشیت کے الین جی پی اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا پولس موقع پر پہنچے بس پر بیٹھے کیاتری کے مطابق سڑک پر ایک آٹو کھڑا تھا جس کے چلتے ڈائیور نے بس کو روکا لیکن پیچھے سے آ رہی دوسری بس نے ٹکر ماری بس بلرام پور یو پی سے لودھیانہ کی اوٹ جا رہی تھی سونی پت کے روحتک روڈ پر انہچائی کے جی ای نے جی سی بی سے پانی نکاسی کے لیے فیکٹری کے سامنے گڑھا خدا فیکٹری مالک نے سو نمبر پر کال کر کے پولس کو بلوایا کام رکھ بایا نگردیگرم کی لاپروہی کی چلتے ہیں فیکٹری میں گندہ پانی کا ایپ فوٹ تک بھر جاتا ہے گندہ پانی اوور فلو ہو کر انہچائی کے روڈ پر جمع ہو جاتا ہے انہچائی نے پانی نکاسی کے لیے گڑھا خودنے کی کوشش کی انہچوالیس پر پانی پس سے جال اندھر تک بنے اوید کٹو کو بن کرنے کے لیے انہچائی نے کام شروع کیا اس کی شروعات کرنال میں کر دی گئی ہائیوے پر کھولے اوید کٹو سے آئی دن سڑک حادثے ہوتے ہیں جس کے چلتے ہیں نچائی نے ان کٹو کو بند کرنے کا فیصلہ لیا اس کارروائی میں کسی بھی نیجی سمپتی کو سیدھا کٹ نہیں ملے گا ہائیوے پر برنے ان اوید کٹو کو بند کرنے کے لیے نیو جرسی ویڈکیڈنگ تقنیق کا استعمال کیا جارہا جس سے روزانہ پانچ سے دس کٹ بند کیا جارہا ہے سرسہ میں مسلہ دار برسات سے شہر کے کئی علاقوں میں جل بھراہ ہونے سے وہاں چالکوں کو دکھت زیادہ تر چوک چوراہوں پر جل بھراہ کی استطیق کالا والی میں آسمانی بجلی کا کہہر آسمانی بجلی گرنے سے بیس بھیڑ بکریہ مری روزانہ کی طرح بھیڑ بکریوں کو چڑھانے کے لیے کھیت لائے گیا تھا ارانہ کے انیس کلالیوں کا ٹوکیو اولمپک کے لیے چین انہی میں سے ارونہ تور ٹوکیو پیرا اولمپک کے تائی کوانڈو میں انچاس کلو گرام بھار برگ میں بھارت کا پرتین جد کریں گے بیوانی زلے کے دنود گاؤں کی دیویان کلالی ارونہ تور نے ایک سادھارن پریوار سے اٹھ کر اولمپک تک کا سفر تے کیا اس کے پیچھے ارونہ تور کے پریوار اور ان کا سنگھر شپا ہے ارونہ اپ کے پیرا اولمپک میں چین پر پریوار میں خوشی کی رہر پر جنہوں کو امید ہے کہ ارونہ ٹوکیو پیرا اولمپک میں دیش کے لیے میڈل لے کر آئیں گے سرکار اب اچائیوی مریضوں کے لیے پنشن یوجنا لے کر آئی اچائیوی کے مریضوں کے نئے خاتے کھول کر ان کے خاتے میں سیدھے دو ہزار دو سو پچاس روپے پنشن ٹرانسفر کیا جائیں گے سونیپت میں ایک ہزار اچائیوی پوزیٹیو مریض ہیں جن کے دوائیاں الگ الگ سینٹر سے چل رہیں جن لوگوں نے بیچ میں دوائی چھوڑ دیا افیلحال دوائی نہیں لے رہے انہیں مدد کی راش نہیں ملے گی کوویڈ میں ٹیسٹنگ پر بھاوتنا ہو اس کے لیے زلا سوا سبھاگ اپنی ٹیسٹنگ پر کریا میں بڑھوتی کر رہا ساتھی وشش کیمپ ٹرک یونین اور جیل میں بھی لگایا جا رہے ہیں آرام اندر کے نام پر زمین خریدے کے باہر نے رام بھگتوں کو ٹھگا جا رہا انہوں نے یہ بھی دعویٰ کہا کہ زمین خریدنے کا سارا کھیل میئر اور ٹرسٹری کو معلوم تھا اس پورے معاملے کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیے آرام اندر ٹرس گوٹالی کو لے کر پور منتری اور ترمول کانگرس کے نیتہ یشون سنہا نے کہا کہ رام کو بھی نہیں چھوڑا موڈی ہے تو ممکن ہے گوٹالی کے آروپوں پر ڈی ایم نے کہا ٹرس پر لگے گوٹالی کے آروپ نرادھار ہیں یہ سبھی آروپ راجنی تیسی پریریت ہیں تیل کمپنیوں نے پھر پیٹرول ڈیزل کی خیمتوں میں بڑھوتری کی بھاتی بازار میں پیٹرول کا ریٹ انتیس پیسے پرتی لیٹر ڈیزل کا ریٹ تیس پیسے پرتی لیٹر مہنگا ہوا اس سال چار مائی کے بعد تیل کی خیمتوں میں تیس بار بڑھوتری کی گئے جس سے راجستان سمیت کئی راجوں میں پیٹرول سو روپے پرتی لیٹر پہنچ گیا ہے راہ دانی دلی میں پیٹرول 96 روپے چالیس پیسے پرتی لیٹر ڈیزل کا بھاو 87 روپے 28 پیسے پرتی لیٹر پی امو دی آ سینکتہ راشت میں مرولہ ستھلی کرن بھومی اوکرمڑ اور سوکھی پر اچھ ستڑی ورچول کارکرم کو سمبھو دیت کریں گے کارکرم کا ایوجن سینکتہ راشت مہا سبھا کے ادھکش کر رہے ہیں ازرائیل کے بردان منتری بنجامین ایتانہیو کی ویدائی پر پی امو دی نے ٹویٹ کر دی بدھائی لکھا بھارت ازرائیل کی ساجداری کے لیے آپ کا دھنے باد شلنکہ دورے پر جا رہی ٹیم انڈیا کا کورنٹین پیریڈ آج سے شروع ہو گیا جسے کھلاریوں کو کورنا سے بچایا جا سکے ٹیم انڈیا اور شلنکہ کے بیچ تین ونڈے ٹی 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 میچوں کی سیریز کھلے جائے گی اس میچوں کے لیے ٹیم انڈیا کو راہل ربن ٹی دلیپ سے بھی کوچنگ ملے گی